سوشل میڈیا پر جین سماج کے سب سے لوگ پریے جین ای نیوز چینل چینل محلشمی آپ کے دلوں میں بسنے والا اور ہر کے حردے میں سامانے والے بس آپ نے بنایا جس کو چینل محلشمی کے وقت سے آٹھ وجے آپ کے پاس سادر جینیدرد پر شروع کریں گے پہلے ایک بات تیر تسنرکشنوں کو اس چترماز کے اندر ہمیں آویرنیس کرنی ہے جاگروتہ کرنی ہے آپ سہباغی بنیے کسی طرح کنیے یہ سب جان کر یہ آپ کو ملتی رہتی ہے اور شروع کرتے ہیں آ آج چینل محلشمی آپ کو وہے خبر بتا رہا ہے جس کی پشتی نہ تیرت شیطر کمیٹی کرتی ہے نہ پولیس ویباغ کرتا ہے نہ کوئی پترکار کرتا ہے پر کہا جاتا ہے یہ خبر ست ہے کیونکہ جس نے دیکھا اس نے کہا جس یاتری نے دیکھا اس نے بتایا اور جو ایک کار چالک ٹیکسی چالک دیکھ رہا تھا اس نے بھی چینل محلشمی کو بتایا جب چینل محلشمی ٹیم یہیں شکھر جی میں تیرہ پنتی کوٹی اور ڈی سی آفیس گریڈی میں تھی گھٹنا تین اگست صبح تڑکے ایک ڈیڑ بجے کی ہے یعنی موکھ سبتمی سے ٹھیک ایک دن پہلے راتری ایک ڈیڑ بجے کے بیچ جب چمبل ایکسپریس سے کچھ لوگ یاتری اترے اور مدوبن کے لیے بڑھ رہے تھے راتری میں کچھ سمیں سے یہاں پر بیریکیڈ لگائے جا رہے ہیں پرشاسن دوارہ یعنی بیریکیڈ لگانے کی ویبستہ اس طرح سے ہے یہ راتری دس بجے شروع ہوتی ہے اور صبح چار بجے تک رہتی ہے یعنی جس سمیں کچھ جگہ بیریکیڈ لگا کے وہانوں کو روک دیا جاتا ہے پھر پندرہ بیس پچاس وہان اکھٹے ہوئے پر ایک پیٹرولنگ وین آگے چلتی ہے پولیس کی اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے دومری کا سے لے کر چودہ کلومیٹر مدوبن کے مور تک ان کو اتار کر آگے بڑھا کر پھر وہ چلی جاتی ہے اس طرح بیریکیڈ میں ہو سکتا ہے کسی کو آدھا گھنٹے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک کئی بار انتجار کرنا پڑتا ہے اور جو ہمیں ٹیکسی چالک بندو ملے ڈی سی آفیس کے سامنے جب چینل مہالج میں ٹیم ڈی سی آفیس میں ڈی سی سے ملنے گئی تھی تب انہوں نے بتایا کہ یہی واقعہ اس دن میں تھا پر پچھلے کچھ دنوں سے کامان کی آنے سے بیریکیٹنگ نہیں لگ رہی ہے تو بات تھی تین اگست کو لگ بھگ ڈیڑھ بجے کی اور تب اس ٹیکسی چالک نے ہمیں بتایا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پتھر لگا کر راستہ روک دیا گیا ہے اور اس نے دور سے اپنی لائٹ میں دیکھ لیا کہ وہاں پر کچھ لوگ ایک کامڑ کو لوٹ رہی ہیں اس نے ترنت لگ بھگ پچاس قدم پیچھے سے گاڑی کو بیک کرنا شروع کر دیا اور بیک کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی ہے جس کا نمبر تھا 4740 یہ گاڑی نیرج جینجی کی ہے اور ڈرائیور اس میں نریش چلا رہا تھا جیسا ہمیں اس ٹیکسی چالک نے بتایا اور اس نے ہمیں وی نمبر انروت کیا اس نے ہمیں پوری بات ریکارڈ میں تھی لیکن اس نے کہا کہ نہ میرے نام کھلا سکی آ جائے نہ میری گاڑی کا جس سے کہیں میرے اوپر کوئی مسئیبت نہ آ جائے ٹیکسی چالک نے بتایا کہ میں نے بیک کرتے گاڑی کو اس کو ہاتھ دے کر سمجھایا بھی کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ لیکن وہ سمجھ نہیں پایا اور رفتار سے آگے بڑھتا گیا اس نے پتھر کے پاس پہنچا اسے شک ہو گیا اس نے پتھر کے آگے کوشش کی اس کو توڑ کے آگے نکل جائے پر ڈرائیور کا کہنا ہے اس نریش کا کہ اس کے گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے بس پھر کیا تھا آنن فانن چاروں طرف سے چار پانچ لوگوں نے اس گاڑی پر حملہ کر دیا گاڑی کے پر پتھر پھیکے گئے شیشے توڑ دیئے گئے آگے بیٹھے ایک شراوک بندو جو یاتری آئے تھے کہا جا رہا ہے شاید وہ ان دور سے آئے تھے پر اس کی پشتی نہیں ہو پائی ان کے شیشہ توڑتے ہوئے پتھر ان کے پاس آیا تین نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ وہاں پر ٹیکسی چالے جو دیکھ رہا تھا اس نے بھی کہا کہ ان کو پتھر لگنے سے ان کا کرتا لال ہو چکا تھا یا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو تیرہ پنتی کوٹی میں ہمیں کچھ یاتری یوہ ملے انہوں نے بھی کہا کہ جب وہ چمبل ایکسپریس سے آ رہے تھے اپنی گاڑی سے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کچھ بہت زیادہ لوگ رکے پڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کسی یاتری پر حملہ ہوا ہے اور وہاں پر ایمبولیس بھی کھڑی تھی یہ تیرہ پنتی میں آئے کچھ ہوا شرابوکو نے ہمیں کہا تھا اس وقت ہم نے اس بات کو گم بھیڑتا سے نہیں لیا لیکن جب ڈی سی آفیس میں چار اگست کو دوپہر لگ بگ ساڑے بارہ بجے چینل مہالکشمی ٹیم ہاں پہنچی تھی تب اس ڈرائیور نے روک کر ہمیں بتائی کہ یہ گھٹنا بلکل ست ہے اور اس نے مدومن میں بڑے بابو کے پاس فون بھی کیا تھا پر انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر یہ ہے ان کے تھانے کی بات نہیں ہے یا کسی اخبار والوں سے پوچھا ہم نے انہوں نے اس پشتر انکار کر دیا کہ ایسی کوئی جانکاری ان کے پاس نہیں ہے تیر شیطر کمیٹی نے بھی کہہ دیا اس کی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے پر یاتری لٹے ان سے چھین لیا گیا حملہ کیا گیا مار پیٹ کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ نریش جو ڈرائیور تھا وہے تورانت سمجھ گیا کھرٹر کمہم کے وہاں سے بھاگ نکلا تھا کسی طرح جان بچا کر لوٹ پارٹ کی یہ گھٹنا کہیں نہیں آئی کہ شیخر جی جب یاتری آ رہے تھے تو ان کو لوٹ آ گیا مار آ کر پیٹا گیا اور گھائل تک کیا کہا جاتا ہے نریش نے میں بتایا پھر ہم نے نریش سے بات کری اس بارے میں چینل مالکشمی نے جو اس کا ایک سمباد ایک چھوٹا رائسہ آپ بھی یہاں سنے لیجئے نریش بول رہے ہو بھئی ہاں سار بھئیہ میں جین یاتری بول رہا ہوں کل جو صبح گھٹنا ہوئی تھی چمبل ایکسپریس ہے جب تمہا رہے تھے گھڑ سواری لے کر ہاں وہ کیا گھٹنا ہوئی تھی بھئیہ کچھا دیڑ بجے کی بات ہے صبح کی نا ایک بجے رات کی ہے ہاں کیا ہوا تھا وہ تو چور لوگ تھانا کہاں پر چینبور کے پاس میں تو کیا ہوا مطلب انہوں نے تم نے گاڑی روکی کیسے تھی رکے ہوئی تم نے روکی کیوں بھئیہ میرا گاڑی سو چلپا دیا تھا سمجھے نا اچھا آہ گاڑی کا ٹائر پھوٹ گیا اچھا وہ پتھا لگا رہے تھے گیا ہاں ہاں اچھا کتنے لوگ تھے وہ وہ تو پتا نہیں بھئیہ گاڑی کے پاس تو آیا تھا پاچھے آج میں آیا تھا اچھا پھر پھر جو سے مارک پیچھ کرنے لگا گاڑی کا سوڑا سیسا توڑ دی آئے گی آج گاڑی کا سیسا توڑ دی تمہاری گاڑی کا اچھا آہ تو وہاں پولیس پولیس کوئی نہیں تھی پولیس پولیس کس نے ساڑ ہویا وہاں پہ تو جگہ تیر میں تو نے لوٹ پاٹ کر لی یا تھی اسے ہاں ہاں تو شکایت در جوئی لوٹ پاٹ کی لوٹ پاٹ کی تو شکایت تو ہوا ہے آہ تو مارے سامنے پولیس وہ آب تمہار سامنے پولیس آئی تھی راکیت پولیس کو جائی تھی آہ 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 اور آہ 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 کتنے لوگ تھے آہ 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 ساپ لوگ تھے ساتوں سے بٹھائی ہو گیا آہ 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 ان سے پیٹائی پانچوں سے پیٹائی کر رہا ہوں نے نہیں مطلب انہوں نے جو وہ تھے لوٹ پارٹ کرنے والے انہوں نے تمہاری تمہیں چوڑ تو نہیں آئی اچھا تو اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چاڑے یاتری کہاں کے دے یاتری کہاں کے دے پتہ نہیں کہاں کے دی اچھا تو پھر تم دی سی آفیس کے بعد کچھ ٹیکسی چالکوں نے جو باتیں بتائی وہ سچ مچ دھیان دینے والی ہیں ان کا کہنا ہے کہ راتری میں یہاں پر جب جین یاتری آتا ہے تو ہاورہ جوتپور چمبل ایکسپریس اور نیلانچل گاڑیاں آتی ہیں سرکار دورہ اس طرح کی پرشاسن دورہ اس طرح کی سوویدہ ہونی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس ایریا کو کراوس کر سکے کئی بار بیریکیٹنگی کارن ایک ٹیکسی چالک نے تو یہ تک بتایا کہ وہ ایک یاتری کو راتری میں لے جا رہا تھا ہاورہ جوتپور کی ایکسپریس کے لیے لیکن بیریکیٹنگی کارن اسے ڈیڑھ گھنٹہ رکھنا پڑا اور وہ اس یاتری کی ٹرین چھوٹ گئی تھی ایسا ایک اور یاتری نے بتایا ٹیکسی چالک نے بھی کہ کچھ سمیہ پہلے اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے لٹیروں نے پیڑ کاٹ کر گرا دیا تھا اور پھر ایک ٹرک سے لوٹ پار کے بعد کچھ یاتریوں بال بال بچ گئے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے اند آگے کچھ دھال میں کالا ہے اس طرح کی اس ہائیوے پر گھٹناوں جرور ہمیں جانکاری میں لانے کے لیے ڈی سی مہودے سے ملنے کے لیے چینل مہالش میں ٹیم بھی گئی کہ ہمارے یاتریوں کی شکھرجی میں سرکشہ ویبستہ مجبوط ہونی چاہیے جس سے وہ یہاں پر جانیاتری جو آتے ہیں راتری میں جو ٹرینیں آتی ہیں یا جو راتری میں ٹرینیں جاتی ہیں ان میں یاتری آسانی سے وہاں پہنچ جائے کیونکہ اس طریقے سے بیری کےٹیز نے کئی بار ڈیڑھے گھنٹے رکھنے پر عورد ہو کر وہ یاتری ٹرینیں نہیں پکڑ پاتے ہیں یا کئی بار انہیں واپس مدومن آنے کے لیے پہلے راتری میں اسری بجار رکھنا پڑتا ہے وہاں دھرمشارہ تک کرایا دیتا ہے پھر دے کر وہے صوبے آتا ہے سمیں بھی برباد ہوتا ہے اس کا اور ساتھ میں اس کا خرچ بھی جادہ ہو جاتا ہے اس طرح کی اصویدہ کو روکنا ہوگا اور اس طرح کی اگر کوئی خبر ہے تو اس کی پشتی بھی کرنی چاہیے چینل محال اشبی اس بارے میں پوری پشتی نہیں کر پارا پر اس نے اس ڈرائیور سے بات کی اور اس ڈرائیور کا نمبر بھی ملا اور کچھ چال کو نے بتایا اس لیے جانکاری چینل محال اشبی آپ سبھی تک پرستوط کر رہا ہے وعدہ کریے ہمارے ساتھ سنکلپ جینوں کا ٹوٹے نہ اور کوئی تیرت چھوٹے نہ چین تیرت سرنکشن جاگ رکتا فیلائے اور ٹوڈیٹی سے پرسکار پائیں آئیے ورشہ یوکین چار مہاں کو سمر پت کر دیں پوری طرح تیرتوں کی سرکشہ میں سنکلپ جاگ رکتا میں اس سمیں دیش کے اندر لگ بھگ ساتھ سو جگہ پر چترماس آئیو جت ہو رہے ہیں ہمارا آپ سبھی سے ونمر انروض ہے کہ آپ جو بھی کارکرم کر رہے ہیں اس میں تیرت سنکلپ کو جوڑ لیجئے اور جو بھی جوڑ رہے ہیں آپ اس کی سوسنا بھی دیجئے گا اور ہر کو ملے گا ٹوڈیٹی اور گفٹ پیمپر تتھا پرمان پتر بھی انہیں سب کے سوسنا آپ کو اس نمبر پر دینی ہوگی جس سے آپ کو ایک آئیڈیا نمبر مل جائے گا اور آپ اس میں جاگ رکتا میں شامل ہو جائیں گے نمبر سے رکھ لیجئے پہلے آپ 9717494975 اور خاص بات ڈلی اور اس کے آس پاس 150 کلومیٹر کی پریدھی میں یعنی ہریانہ میں لے لیجئے پشمی اتردیش پوروی راجستان انہیں سب جگہ میں جتنی چترماس آئے ہو جگہ ہیں لگ بھگ پنتالیس انہیں سب کے لیے ویشیش خاص بات ہے پر ہاں آپ لوگوں کو کیا کرنا کیا ہے اس چترماس دوران سب سے پہلے تیرتھوں کی سرکشہ کے لیے سندقشن کے ایک ویپن نکار کرم کیجئے سنتوں سے پروچن کرائیے دھرم سبحاؤں کا آئیوجن کیجئے مہیلا منڈل سے کوئی جاگروتہ کروائیے پرشنوتی کریے چترانکن کریے ڈیبیٹ کریے ویدیوت گوشتی کریے کچھ بھی کریے انہیں جگہ تیرتھ یاترہ کروائیے اس طرح کی جاگروتہ سے ہم اپنے تیرتھوں کو جو ہم سے چھنٹے جا رہے ہیں انہیں سب کو بچا سکیں گے اور آپ کا یہ سیوگ پورا جین سماج کے لیے امول لے یوگدان ہوگا بس یہی کریے گا پر ہاں ملے گا کیا ٹوڈے تھی کی اور سے اتصاہ وردن کے لیے کچھ پرسکار پرشنستی آتی بھی دینے کی خوشنا کی گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں تین سروس شریشت کو ٹوڈے تھی پرسکرار کرے گا پتہ ہے کیا پہلا ہے اہنسہ پرسکار جو 51,000 راشی کا ہے دوسرا پرسکار آنے کانت پرسکار 31,000 راشی کا ہے اور تیسرا سیادوار پرسکار 21,000 راشی کا اور ساتھ میں پرشنستی پتر تو ہے ہی شیش سبھی چاترما سمیتی کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے گا ٹوڈے تھی دوارا اور وہ ہے گفٹ ہیمپر پلس پرمان پتر یعنی دلی NCR نہیں پورے دیش میں کہیں آپ ہیں آپ کو چھوٹی سی ایک بھیٹ ٹوڈے تھی کی اور سے عوشش ملے گی اور ہاں نرنیہ کون کرے گا اس کے لیے ہے نرنائک منڈل جس میں عدیقش ہے ہمارے اکھل بھارت برشے دگمبر جین شاستری پریشت کے عدیقش ڈاکٹر شیانس کمار جین جی بڑو سے اور ساتھی ان کے ساتھ اپاد دیکھشیں اس کمیٹی میں ڈاکٹر ویر ساگر جین یعنی لال بہادور سانسکر ویدیا پیٹ کے پروفیسر جین درشن کے ڈاکٹر ویر ساگر جین جو فینسلہ کریں گے جو سبی کو ماننی ہوگا اور ہاں اس بار کا سمرپن ہمارے پورے چترماز کا کیول جین تیٹ سنڈکشن پر کچھ نہ کچھ نیا کر کے دکھائیں کہتے ہیں آگے وڑھ کر ہم کچھ کام کر کے کچھ دکھائیں